اسلام علیکم میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسپیز کو شیئر کیجئے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی تو آج جو میں ریسپی لے کر رہی ہوں آپ لوگ کے لیے وہ بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی ہے ویسے تو ہم لوگ ہمارے گھر میں عام طور پر بنتی ہی ہے لیکن یہ ہے لکھنوی پلاؤ تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے چلتے ہیں ہم لوگ انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے باسمتی چاول جو کہ ایک کلو ہے میں نے اس کو بھیگو دیا ہے بیف لے لیا ہے سوا کلو ایک کلو سوا کلو آپ کی مرضی ہے لہسن کے جوے لے لیا ہے پندرہ سے بیس حدد تین انچ کا ٹکڑا ادھ رکھا تین ٹیبل سپون سابت دھنیا اور تین ٹیبل سپون ہی سواف لے لیا ہے کچھ سابت گرم مسائلیں ہیں جن میں سفید زیرہ تیز پتہ لونگ کالی مرچے سابت ہری لائچی اور بادیان کا پھول ہے سات میں دو عدد پیاز لے لیا ہے پیاز کو کٹ لیا ہے سات میں میں ہم نے لے لیا ہے ایک پاو دہی اور یہ تمام ہی انگریڈینٹس ہیں اب یہ جو چاروں چیزیں ہیں جس میں دھنیا ہے سوف ہے لہسن ہے ادرگ ہے ان تمام ہی چیزوں کو ہم گرینڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے مطلب اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو ابھی پیسٹ بناتے ہیں ہم اس کا اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ کے یہ دیکھیں میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے گرینڈر میں ڈال کے اس کو میں نے پیسٹ لیا ہے اور یہ پیسٹ بنا چکا ہے اب ہم ایک کوکر لیں گے آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے میں کوکر میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے ڈال دیا ہے گھی آپ anol میں بھی بنا سکتے ہیں گھی آپ میں نے لیا ہے half cup آپ اپنے حساب سےがとうiem گھی تیل جو بھی گھی گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے پیاز پیاز کو ہم نے اتنے دیر پس پکانا ہے کہ اس کا کلر ہلکا سا لائٹ گولڈن ہو جائے اور سوفٹ ہو جائے پیاز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز نرم ہو گئی ہے اب ہم تمام سابق گرم مسالے ڈال دیں گے اس میں اس کو ہلکا سا ہم ملا لیں گے تمام ہی گرم مسالے کو ہم بھون لیں گے پیاز کے ساتھ اب ہم نے پیسٹ پیسا تھا سابود دھنیا سواف ادرک اور لسن سابود تاوام کی جو پیسٹ پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ہم نے اب پھر تھوڑا سا چلائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں چلاتے رہیں گے اس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے اس کو بھون لیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے گوشت شاول کر دیا ہے اب گوشت کو بھونیں گے مسالے کے ساتھ گوشت کو ہم نے اچھی طریقے سے مسالے کے ساتھ بھوننا ہے ساتھ میں نمک ڈال دیں گے اور پھر چلائیں گے تھوڑی دیر اب ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم دہی شامل کر دیں گے اب دہی گوشت اور ان تمام چیزوں کو ہم بھونیں گے گوشت کے ساتھ ہم نے دہی ڈالا ہے اس کے ساتھ ہم نے مرچن ڈال دیں گے مرچن کے ساتھ اس کو تھوڑی دیر چلائیں گے بس اس کو تھوڑی دیر ہم بھونیں گے دہی اور تمام مسالہ اور گوشت اور ہری مرچیں یک جان ہو جائیں اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی ہم اتنا شامل کریں گے اس کے اندر کی گوشت اسی کے اندر گل جائے اور گوشت گلنے کے بعد جو ہمیں بچی وی اخری ملے گی اسی سے ہم پھر چاول اس میں ڈال لیں گے تو ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت اس کے اندر ڈپ ہو جائے پانی کے اندر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر اُبال آ گیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے پریشر کو پریشر لگا دیں گے اتنی دیر پریشر دیں گے کہ گوشت گل جائے عموماً پریشر کوکر میں بیف پندرہ سے بیس منٹ میں گل جاتا ہے اگر آپ لوگ پتیلی میں بنا رہے ہیں تو تقریباً آپ اس کے حساب سے دیکھ لیجئے گا ٹائم اٹجس کر لیجئے گا ایک گھنٹہ لگتا ہے پون گھنٹہ لگتا ہے بیف گلنے میں تو چل کے دیکھتے ہیں کہ بیف گلہ ہے یا نہیں جی اور تقریباً یہ بیف گل چکا ہے اور اس کو تھوڑے دیر ہم چولہ کھول کے پکا لیں گے اور ہم نے اس کو دوسرے پتیلے میں شفت کر دیا ہے کیونکہ ہم نے چاول بھی کامل کرنے ہیں پانی میں اُبال آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون کیوڑا وارٹر ڈالیں گے ساتھ میں یہ دس بارہ ہری مرچیں ہیں کچھ کٹیویں ہیں کچھ ثابت ہیں یہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے میں نے باسمتی چاول لیا ہے پانی کا اندازہ ایسی ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنا اگر پانی ہمیں کم لے گے تو ہم اور شامل کر سکتے ہیں اب ہم چاولوں کا نمک ڈال لیں گے نمک ہمیشہ ہز بے ضائع کا استعمال کرنا چاہیے جتنا آپ لوگ یوز کرتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہلکا ہلکا خوشک ہو رہا ہے تو ہم دم اس وقت لگائیں گے جب پانی بلکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گی یہ دم کب لگانا ہے اب دیکھیں جب پانی اتنا رہ جاتا ہے چاولوں میں کہ چاول نظر آنے لئے اس کے بعد پھر ہم دم لگاتے ہیں چاولوں کو اور اب ہم نے دم لگا دیا ہے چاولوں کو اور اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دیں ایسی اور آنچ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے دم لگا دیا ہے 20 سے 25 منٹ تو آئیے چیک کرتے ہیں اور یہ دم ہو چکا ہے اور یہ بن گے تیار ہیں مزیدار سے لکھنے بھی پلاو بہت ہی مزیدار بنا ہے امید کرتی ہوں جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا پلیز اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر کریں اور میں اسی طریقے سے آپ لوگ اگلی نئے نئے ویڈیو لے کر آتے رہوں گے تو انجوائے کریں لکھنے بھی پلاو بہت ہی زبردست پکے تیار ہوا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ریسے میں پھر ملوں گی اللہ حافظ سبگز ٹتا رہی ڈھ dependencies ٹssen